پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے بندہ سالے نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہیں موسیٰ نے کہا کہ اس کے بعد میں کسی بات کا سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں کہ آپ میری طرف سے منزل عذر تک پہنچ چکے ہیں پھر دونوں آگے چلتے رہے یہاں تک کہ ایک قریہ والوں تک پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا ان لوگوں نے مہمان بنانے سے انگار کر دیا پھر دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو قریب تھا کہ گر پر تھی بندہ سالے نے اسے سیدھا کر دیا تو موسیٰ نے کہا کہ آپ چاہتے تو اس کی عجرت لے سکتے تھے بندہ سالے نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا موقع ہے انقریب میں تمہیں ان تمام باتوں کی تعویل بتا دوں گا جن پر تم سب نہیں کر سکے یہ کشتی چند مساکین کی تھی جو سمندر میں باربرداری کا کام کرتے تھے میں نے چاہا کہ اسے عیددار بنا دوں کہ ان کے پیچھے ایک پادشاہ تھا جو ہر کشتی کو غزب کر لیا کرتا تھا اور یہ بچہ اس کے مابا مومن تھے اور مجھے خوف معلوم ہوا کہ یہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر کی بنا پر ان پر سختیاں کرے گا تو میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کے بدلے ایسا فرزن دے دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور صلح رحم میں بھی اور یہ دیوار شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ ایک نیک بندہ تھا تو آپ کے پروردگار نے چاہا کہ یہ دونوں طاقت و طوانائی کی عمر تک پہنچ جائیں اور اپنے خزانے کو نکال لیں یہ سب آپ کے پروردگار کی رحمت ہے اور میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا ہے اور یہ ان باتوں کی تعبیل ہے جن پر آپ صبر نہیں کر سکے ہیں اور اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے ذلقر نین کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں انقریب تمہارے سامنے ان کا تذکرہ پڑھ کر سنا دوں گا ہم نے ان کو زمین میں اختدار دیا اور ہر شہ کا ساز و سامان عطا کر دیا پھر انہوں نے ان وسائل کو استعمال کیا یہاں تک کہ جب وہ قروب آفتاب کی منزل تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک کالی کیچر والے چشمے میں ڈوب رہا ہے اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو پایا تو ہم نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے چاہے ان پر عذاب کرو یا ان کے درمیان حسن سلوک کی روش اختیار کرو ذلقر نین نے کہا کہ جس نے ظلم کیا ہے اس پر بہرحال عذاب کروں گا اور یہاں تک کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پلتایا جائے گا اور وہ اسے پترین سرہ دے گا اور جس نے ایمان اور عمل سالح اختیار کیا ہے اس کے لیے بہترین جزا ہے اور میں بھی اس سے اپنے امور میں آسانی کے بارے میں کہوں گا اس کے بعد انہوں نے دوسرے وسائل کا پیچھا کیا یہاں تک کہ جب طلوع آفتاب کی منزل تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع کر رہا ہے جس کے لیے ہم نے آفتاب کے سامنے کوئی پردہ بھی نہیں رکھا تھا یہ ہے ذلقر نین کی داستان اور ہمیں اس کی مکمل اطلاع ہے اس کے بعد انہوں نے پھر ایک ذریعہ کو استعمال کیا یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کا درمیان پہنچ گئے تو ان کے قریب ایک قوم کو پایا جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی ان لوگوں نے کسی طرح کہا کہ اے ذلقر نین یاجو جو ماجود زمین پر خساد برپا کر رہے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آپ کے لیے خرجات فرام کریں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ قرار دے دیں انہوں نے کہا کہ جو طاقت مجھے میرے پروردگار میں دی ہے وہ تمہارے وسائل سے بہتر ہے اب تم لوگ قوت سے میری امداد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دوں چند لوہے کی سلے لے آؤ یہاں تک کہ جب دولوں پہاؤں کے برابر پھیر ہو گیا تو کہا کہ آگ تھنکو یہاں تک کہ جب اسے بالکل آگ بنا دیا تو کہا آؤ اب اس پر تامبہ پگلا کر ڈال دیں اس کے بعد نہ وہ اس پر چھو سکے اور نہ اس میں مقب لگا سکے ذلقر نین نے کہا کہ یہ پروردگار کی ایک رحمت ہے اس کے بعد جب وعدہ الہی آ جائے گا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا کہ وعدہ رب پہرحال پرحاق ہے اور ہم نے انہیں اس طرح چھوڑ دیا ہے کہ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کرتے رہیں اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک جگہ اکھٹھا کر لیں گے اور اس دن جہنم کو کافرین کے سامنے باقاعدہ پیش کیا جائے گا وہ کافر جن کی نگاہیں ہمارے ذکر کی طرف سے پردے میں تھیں اور وہ کچھ سننا بھی نہیں چاہتے تھے تو کیا کافروں کا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں چھوڑ کر ہمارے بندوں کو اپنا سرپنس بنا لیں گے تو ہم نے جہنم کو کافرین کے لیے بطور منزل مہیا کر دیا ہے پیغمبر کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں اطلاع دیں جو اپنے عمال میں بدترین خسارے میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش زندگانی دنیا میں بھیک گئی ہے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اچھے عمال انجام دے رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیات پروردگار اور اس کی ملاقات کا انکار کیا ہے تو ان کے عمال برباد ہو گئے ہیں اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے ان کی جگہ ان کے کفر کی بنا پر جہنم ہے کہ انہوں نے ہمارے رسولوں اور ہماری آیاتوں کو مزاق بنا لیا ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے ان کی منزل کے لیے جنت الفردوس ہے وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے اور اس کی تبدیلی کی خواہش بھی نہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کے کلمات کے لیے سمندر بھی روشنی بن جائیں تو کلماتِ رب کے ختم ہونے سے پہلے ہی سارے سمندر ختم ہو جائیں گے چاہے ان کی مدد کے لیے ہم ویسے ہی سمندر اور بھی لے آئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہاری جیسا ایک پشر ہوں مگر میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک اکیلا ہے لہٰذا جو بھی اس کی ملاقات کا امید بار ہے اسے چاہیے کہ عملِ صالح کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ بنائے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے کاف ہا یا عین سواد یہ زکریہ کے ساتھ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا ذکر ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو تھیمی آواز سے پکارا کہا کہ پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھابے کی آگ سے بھڑک اٹھا ہے اور میں تجھے پکارنے سے کبھی محروم نہیں رہا ہوں اور مجھے اپنے بعد اپنے خاندان والوں سے خطرہ ہے اور میری بیوی بانچ ہے تو اب مجھے ایک ایسا ولی اور وارث عطا فرما دے جو میرا اور آلِ یاقوب کا وارث ہو اور پروردگار اسے اپنا پسندیدہ بھی قرار دے دے زکریہ ہم تم کو ایک فرزم کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحیہ ہے اور ہم نے اس سے پہلے ان کا ہم نام کوئی نہیں بنایا ہے زکریہ نے عرض کی پروردگار میرے فرزم کس طرح ہوگا جبکہ میری بیوی بانچ ہے اور میں بھی بڑھابے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں ارشاد ہوا اسی طرح تمہارے پروردگار کا فرمان ہے کہ یہ بات میرے لیے بہت آسان ہے اور میں نے اس سے پہلے خود تمہیں بھی پیدا کیا ہے جبکہ تم کچھ نہیں تھے انہوں نے کہا کہ پروردگار اس ولادت کی کوئی علامت قرار دے دے ارشاد ہوا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم تین دلوں تک برابر لوگوں سے کلام نہیں کرو گے اس کے بعد زکریہ محراب عبادت سے قوم کی طرف نکلے اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہو یا یا کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ہم نے انہیں بشپنے ہی میں نبوت عطا کر دی اور اپنی طرف سے مہربانی اور پاکیزگی بھی عطا کر دی اور وہ خوف خدا رکھنے والے تھے اور اپنے ماباب کے حق میں نیک پر تاؤ کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے ان پر ہمارا سلام جس دن پیدا ہوئے اور جس دن انہیں موت آئی اور جس دن وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے اور پیغمبر اپنی کتاب میں مریم کا ذکر کرو کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ مشرق سنگ کی طرف چلی گئی اور لوگوں کی طرف پردہ ڈال دیا تو ہم نے اپنی روح کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک اچھا خاصا آدمی بن کر پیش ہوا انہوں نے کہا کہ اگر تُو خوف خدا رکھتا ہے تو میں تُس سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں اس نے کہا کہ میں آپ کے رب کا فرستادہ ہوں کہ آپ کو ایک پاکیزہ فرزن عطا کر دوں انہوں نے کہا کہ میرے یہاں فرزن کس طرح ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوہ بھی نہیں ہے اور میں کوئی بدکردار نہیں ہوں اس نے کہا کہ اسی طرح آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے کہ میرے لیے یہ کام آسان ہے اور اس لیے کہ میں اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دوں اور اپنی طرف سے رحمت قرار دے دوں اور یہ بات تیہ شدہ ہے پھر وہ حاملہ ہو گئی اور لوگوں سے دور ایک جگہ چلی گئی پھر وضع حمل کا وقت انہیں ایک کھجور کی شاہ کے قریب لے آیا تو انہوں نے کہا کہ اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بالکل فرموش کر دینے کے قابل ہو گئی ہوتی تو اس میں نیچے سے آواز دی کہ آپ پریشان نہ ہوں خدا نے آپ کے قدموں میں چشمہ جاری کر دیا ہے اور خرمے کی شاہ کو اپنی طرف ہلائیں اس سے تازہ تازہ خرمے گر پڑیں گے پھر اسے کھائیے اور پی جئے اور اپنی آنکھوں کو تھنڈی رکھئے پھر اس کے بعد کسی انسان کو دیکھئے تو کہہ دیجئے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر کر لی ہے لہٰذا آج تو لوگوں نے کہا کہ مریم یہ تم نے بہت پرا کام کیا ہے حارون کی بہن نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بد کردار تھی انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو قوم نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں بچہ ہے بچے نے آواز دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور جہاں بھی رہوں باپ برکت قرار دیا ہے اور جب تک زنہ ہوں نماز اور زکاة کی وسیعت کی ہے اور اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنایا ہے اور ظالم و بدنصیب نہیں بنایا ہے اور سلام ہے مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھائے جاؤں گا یہ ہے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں قول حق جس میں یہ لوگ شک کر رہے تھے اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا فرزند بنائے وہ پاک و بے نیاز ہے جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے اور اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے لہٰذا اس کی عبادت کرو اور یہی صراط مستقیم ہے پھر مختلف گروہ نے آپس میں اختلاف کیا اور ویل ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا اور انہیں بڑے سخت دن کا سامنا کرنا ہوگا اس دن جب ہمارے پاس آئیں گے تو خوب سنیں اور دیکھیں گے لیکن یہ ظالم آج کھلی ہوئی گمراہی میں ابتلا ہیں اور ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے ڈرائیے جب کپئی فیصلہ ہو جائے گا اگرچہ یہ لوگ غفلت کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لارہے ہیں بے شک ہم زمین اور جو کچھ زمین پر ہے سب کے وارث ہیں اور سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جائیں گے اور کتاب خدا میں ابراہیم کا تذکرہ کرو کہ وہ ایک صدیق پیغمبر تھے جب انہوں نے اپنے پالنے والے باپ سے کہا کہ آپ ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ کچھ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ کسی کام آنے والا ہے میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے لہٰذا آپ میرا اتباہ کریں میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دوں گا بابا شیطان کی عبادت نہ کیجئے کہ شیطان رحمان کی نافرمانی کرنے والا ہے بابا مجھے یہ خوف ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب اپنی گرفت میں لے لے اور آپ شیطان کے دوست قرار پا جائیں اس نے جواب دیا کہ ابراہیم کیا تم میرے خداوں سے کنارہ کشی کرنے والے ہو تو یاد رکھو کہ اگر تم اس روش سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ ابراہیم نے کہا کہ خدا آپ کو سلامت رکھے میں انقریب اپنے رفع سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا کہ وہ میرے حال پر بہت مہربان ہے اور آپ کو آپ کے معبودوں سے میں چھوڑ کر الگ ہو جاؤں گا اور اپنے رب کو آواز دوں گا کہ اس طرح میں اپنے پروردگار کی عبادت سے محروم نہ رہوں گا پھر جب ابراہیم نے انہیں اور ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا تو ہم نے انہیں عساق و یعقوب جیسی اولاد عطا کی اور سب کو نبی قرار دے دیا اور پھر انہیں اپنی رحمت کا ایک حصہ بھی عطا کیا اور ان کے لیے صداقت کی بلند ترین زبان بھی قرار دے دی اور اپنی کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو کہ وہ میرے مخلص بندے اور رسول و نبی تھے اور ہم نے انہیں کوہ دور کے دانے طرف سے آواز دی اور راز و نیاز کے لیے اپنے سے قریب بلالیا اور پھر انہیں اپنی رحمت خاص سے ان کے بھائی حارون پیغمبر کو عطا کر دیا اور اپنی کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کرو کہ وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے اور کتاب خدا میں ادریس کا بھی تذکرہ کرو کہ وہ بہت زیادہ سچے پیغمبر تھے اور ہم نے ان کو بلند جگہ تک پہنچا دیا ہے یہ سب وہ امریاں ہیں جن پر اللہ نے رحمت نازل کی ہے ذریعت آدم میں سے اور ان کی نسل میں سے جن کو ہم نے نو کے ساتھ کشتی میں اٹھایا ہے اور ابراہیم اور اسرائیل کی ذریعت میں سے اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی ہے اور انہیں منتخب بنایا ہے کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں پھر ان کے بعد ان کی جگہ پر وہ لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا اور خواہشات کا اتباہ کر لیا بس یہ انقریب اپنی گمراہی سے جا ملیں گے علاوہ ان کے جنہوں نے توبہ کر لی ایمان لے آئے اور عمل سالح کیا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے غیبی وعدہ کیا ہے اور یقیناً اس کا وعدہ سامنے آنے والا ہے اس جنت میں سلام کے علاوہ کون لغو آواز سننے میں نہ آئے گی اور انہیں صبح و شام رسٹ بلتا رہے گا یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں متقی افراد کو قرار دیتے ہیں اور اے پیغمبر ہم فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے ہیں ہمارے سامنے یا پس پشت یا اس کے درمیان جو کچھ ہے سب اس کے اختیار میں ہے اور آپ کا پروردگار پھولنے والا نہیں ہے وہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے لہٰذا اس کی عبادت کرو اور اس عبادت کی راہ میں صبر کرو کیا تمہارے علم میں اس کا کوئی ہمنام ہے اور انسان یہ کہتا ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ کر کے نکالے جائیں گے کیا یہ اس بات کو یاد نہیں کرتا ہے کہ پہلے ہم نہیں اسے پیدا کیا ہے جب یہ کچھ نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم ہم ان سب کو اور ان کے شیعتین کو ایک جگہ اکھٹھا کریں گے پھر سب کو جہنم کے اطراف خطلوں کے بل حاضر کریں گے پھر ہر گروہ سے ایسے افراد کو الگ کر لیں گے جو رحمان کے حق میں زیادہ نافرمان تھے پھر ہم ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم میں جھوکے جانے کے زیادہ سردوار ہیں اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے جہنم کے کنارے حاضر نہ ہو نہ ہو کہ یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے اس کے بعد ہم متقی افراد کو نجات دے دیں گے اور ظالمین کو جہنم میں چھوڑ دیں گے اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی آیتیں پیش کی جاتی ہیں تو ان میں کے کافر صاحبان ایمان سے کہتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کس کی جگہ بہتر اور کس کی منظر زیادہ حسین ہیں اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی جماعتوں کو حلاق کر دیا ہے جو ساز و سمان اور نام و نمود میں ان سے کہیں زیادہ بہتر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو شخص گمراہی میں پڑا رہے گا خدا اسے اور ڈھیل دیتا رہے گا یہاں تک کہ یہ وعدہ الہی کو دیکھ لیں یا عذاب کی یا قیامت کی شکل میں پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جگہ کے اعتبار سے بدترین اور مددگاروں کے اعتبار سے کمزور ترین کون ہے اور اللہ ہدایت یا افتہ افراد کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے نزدیک سواب اور بازگشت کے اعتبار سے بہترین اور بلندرین ہیں کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور یہ کہنے لگا کہ ہمیں قیامت میں بھی مال اور اولاد سے نوانا جائے گا یہ غیب سے بخبر ہو گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی معاہدہ کر لیا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے ہم اس کی باتوں کو درج کر رہے ہیں اور اس کے عذاب میں اور بھی اضافہ کر دیں گے اور اس کے مال اور اولاد کے ہم ہی مالک ہوں گے اور یہ تو ہماری بارگاہ میں اکیلا حاضر ہوگا اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا اختیار کر لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت بنے ہرگز نہیں انقریب یہ معبود خود ہی ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیعتین کو کافروں پر مسلط کر دیا ہے اور وہ ان کو بہکاتے رہتے ہیں آپ ان کے بارے میں عذاب کی جلدی نہ کریں ہم ان کے دن خود ہی شمار کر رہے ہیں قیامت کے دن ہم صاحبانِ تقویٰ کو رحمان کی بارگاہ میں مہمانوں کی طرح جمع کریں گے اور مجرمین کو جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ٹھکیل دیں گے اس وقت کوئی شفاعت کا صاحبِ اختیار نہ ہوگا مگر وہ جس نے رحمان کی بارگاہ میں شفاعت کا اہد لے لیا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنا فرزن بنا لیا ہے قریب ہے کہ بھار ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے کہ ان لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دے دیا ہے جبکہ یہ رحمان کی شایعہ نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے زمین و آسمان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی بارگاہ میں بندہ بن کر حاضر ہونے والا نہ ہو خدا نے سب کا احسان کر لیا ہے اور سب کو باقاعدہ شمار کر لیا ہے اور سب ہی کل روز قیامت اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے انقریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا بس ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اس لیے آسان کر دیا ہے کہ تم متقین کو بشارت دے سکو اور جھگڑالو قوم کو عذابِ الٰہی سے ڈرا سکو اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسلوں کو برباد کر دیا ہے کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھ رہے ہو یا کسی کی آہڑ بھی سن رہے ہو شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رہن کرنے والا ہے تاہا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کو زہمت میں ڈال دیں یہ تو ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے ہے جن کے دلوں میں خوفِ خدا ہے یہ اس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور پلم ترین آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ رحمان عرش پر اختیار و اختیار رکھنے والا ہے اس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے یا دونوں کے درمیان ہے اور زمینوں کی تہہ میں ہے اگر تم پلم آواز سے بھی بات کرو تو وہ راز سے بھی مخفی تر باتوں کو جاننے والا ہے وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اس کے لیے بہترین نام ہے کیا تمہارے پاس موسیٰ کی داستان آئی ہے جب انہوں نے آگ کو دیکھا اور اپنے اہل سے کہا کہ تم اسی مقام پر ٹھہرو میں نے آگ کو دیکھا ہے شاید میں اس میں سے کوئی انگارہ لیاؤں یا اس منزل پر کوئی راہ نمائی حاصل کرلوں پھر جب موسیٰ اس آگ کے قریب آئے تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں لہٰذا اپنی جوتیوں کو اتار دو کہ تم تویا نام کی ایک مقدس اور پاکیزہ وادی میں ہو اور ہم نے تم کو منتخب کر لیا ہے لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو میں اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے میری عبارت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو یقیناً وہ قیامت آنے والی ہے اور میں اسے چھپائے رہوں گا تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جا سکے اور خبردار تمہیں قیامت کے خیال سے وہ شخص روک نہ دے جس کا ایمان قیامت پر نہیں ہے اور جس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے کہ اس طرح تم ہلاک ہو جاؤ گے اور اے موسیٰ یہ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے جس پر میں تکیہ کرتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں کی پتیاں چھارتا ہوں اور اس میں میرے اور بہت سے مقاصد ہیں ارشاد ہوا تو موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو اب جب موسیٰ نے ڈال دیا تو کیا دیکھا کہ وہ سانپن کر دور رہا ہے حکم ہوا کہ اسے لے لو اور ڈرو نہیں کہ ہم انقریب اسے اس کی پرانی اصل کی طرف پلٹا دیں گے اور اپنے ہاتھ کو سمیت کر بغل میں کر لو یہ بغیر بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا اور یہ ہماری دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیاں دکھا سکیں جاؤ فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے موسیٰ نے عرص کی پروردگار میرے سینہ کو کشادہ کر دے میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی قرح کو کھول دے کہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے اہل میں سے میرا وزیر قرار دے دے حارم کو جو میرا بھائی بھی ہے اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے اسے میرے کام میں شریک بنا دے تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تذبیر کر سکیں اور تیرا بہت زیادہ ذکر کر سکیں یقیناً تو ہمارے حالات سے بہتر باخبر ہے ارشاد ہوا موسیٰ ہم نے تمہاری مراد تمہیں دے دی ہے اور ہم نے تم پر ایک اور احسان کیا ہے جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف ایک خاص وحی کی کہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ دو اور پھر صندوق کو بریہ کے حوالے کر دو موجے اسے سائل پر ڈال دیں گی اور ایک ایسا شخص اسے اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی دشمن ہے اور ہم نے تم پر اپنی محبت کا اکس ڈال دیا تاکہ تمہیں ہماری نگرانی میں پالا جائے اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری بہن جا رہی تھی کہ پھر اور اسے کہیں کہ کیا میں کسی ایسے کا پتہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر سکے اور اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف پلٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تمہیں غم سے نجات دے دی اور تمہارا باقاعدہ امتحان لے لیا پھر تم اہل مدین میں کئی برس تک رہے اس کے بعد تم ایک منزل پر آگئے اے موسیٰ اور ہم نے تم کو اپنے لیے منتخب کر لیا اب تم اپنے بھائی کے ساتھ میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے اس سے نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ نصیت قبول کر لے یا خوف زدہ ہو جائے ان دونوں نے کہا کہ پروردگار ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا اور سرکش نہ ہو جائے ارشاد ہوا تم ڈڑو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے فرستادہ ہیں بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دے اور ان پر عذاب نہ کر کہ ہم تیرے پاس تیرے پروردگار کی نشانی لے کر آئے ہیں اور ہمارا سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباہ کرے بے شک ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تقزیب کرنے والے اور نور پھرنے والے پر عذاب ہے اس نے کہا کہ موسیٰ تم دلوں کا رب کون ہے موسیٰ نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شئے کو اس کی مناسب خلقت عطا کی ہے اور پھر ہدایت بھی دی ہے اس نے کہا کہ پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو پہلے گزر چکے ہیں موسیٰ نے کہا کہ ان باتوں کا علم میرے پروردگار کے پاس اس کی کتاب میں محفوظ ہے وہ نہ بہکتا ہے اور نہ بھولتا ہے اس نے تمہارے لئے زمین میں گہوارہ بنایا ہے اور اس میں تمہارے لئے راستے بنائے ہیں اور آسمان سے پانی برسایا ہے جس کے ذریعے ہم نے مختلف قسم کے نباتات کا چوڑا پیدا کیا ہے کہ تم خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ بے شک اس میں ساہیوان عاقل کے لئے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں پلٹا کر لے جائیں گے اور پھر دوبارہ اسی سے نکالیں گے اور ہم نے پرعون کو اپنی ساری نشانیت دکھلا دی لیکن اس نے تقزیب کی اور انکار کر دیا اس نے کہا کہ موسیٰ تم اس لئے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے علاقے سے اپنے جادو کے ذریعے باہر نکال دو اب ہم بھی ایسا ہی جادو لے آئیں گے لہٰذا اپنے اور ہمارے درمیان ایک وقت مقرر کر دو جس کی نہ ہم مخالفت کریں اور نہ تم اور وہ وعدہ گاہ بھی ایک صاف کھلے میدان میں ہو موسیٰ نے کہا کہ تمہارے وعدے کا دن زینت عید کا دن ہے اور اس دن تمام لوگ وقت چاش اکھٹا کیے جائیں گے اس کے بعد فرعون واپس چلا گیا اور اپنے مقر کو اکھٹا کرنے لگا اور اس کے بعد پھر سامنے آیا موسیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم پر وائے ہو اللہ پر افترہ نہ کرو کہ وہ تم کو عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا اور جس نے اس پر بہتان باندھا وہ یقیناً رسوہ ہوا ہے اس پر وہ لوگ آپس میں چھگڑا کرنے لگے اور سرگوشوں میں مصروف ہو گئے ان لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو تم لوگوں کو اپنے جادو کے ذریعے تمہاری سرزمین سے نکال دینا چاہتے ہیں اور تمہارے اچھے خاصے طریقے کو مٹا دینا چاہتے ہیں لہٰذا تم لوگ اپنی تدبیروں کو جمع کرو اور پرابان کر ان کے مقابلے پر آ جاؤ جو آج کے دن غالب آ جائے گا وہی کامیاب کہا جائے گا ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ تم اپنے جادو کو پھیکو گے یا ہم لوگ پہل کریں موسیٰ نے کہا کہ نہیں تم اتبا کرو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں جادو کی بنا پر ایسی لگنے لگیں جیسے سب دوڑ رہی ہوں تو موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا ہم نے کہا کہ موسیٰ ڈرو نہیں تم بہرحال غالب رہنے والے ہو اور جو کس تمہارے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو یہ ان کے سارے کیے دھرے کو چن لے گا ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف جادوگر کی چال ہے اور بس جادوگر جہاں بھی جائے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا یہ دیکھ کر سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور آواز دی کہ ہم موسیٰ اور حارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے تو یہ تم سے بھی بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اب میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کار دوں گا اور تمہیں خرمے کی شاخ پر سولی دے دوں گا اور تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ زیادہ سخت عذاب کرنے والا اور دیر تک رہنے والا کون ہے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ کھلی نشانیاں آ چکی ہیں اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے ہم اس پر تیری بات کو مقدم نہیں کر سکتے اب تجھے جو فیصلہ کرنا ہو کر لے ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور اس جادو کو بخش دے جس پر تمہیں ہمیں مجبور کیا تھا اور اللہ سب سے بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے یقیناً جو اپنے رب کی بارگاہ میں مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے وہ جہنم ہے جس میں نہ مر سکے گا اور نہ زندہ رہ سکے گا اور جو اس کے حضور صاحب ایمان بن کر حاضر ہوگا اور اس نے نیک عامال کیے ہوں گے اس کے لیے بھلن ترین درجات ہیں ہمیشہ رہنے والی جنت جس کے نیچے نہرے جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے کہ یہی پاکیزہ کردار لوگوں کی جزا ہے اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر رات و رات نکل جاؤ پھر ان کے لیے دریا میں اسا مار کر خوش راستہ بنا دو تمہیں نہ فرعون کے پا لینے کا خطرہ ہے اور نہ ڈوب جانے کا تب فرعون نے اپنے لحشکر سمیت ان لوگوں کا پیچھا کیا اور دریا کی موجوں نے انہیں باقاعدہ ڈھاک لیا اور فرعون نے در حقیقت اپنی قوم کو کمرہ ہی کیا ہے ہدایت نہیں دی ہے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دلائی ہے اور تور کی دہنی طرف سے توریت دینے کا وعدہ کیا ہے اور منو سلوہ بھی نازل کیا ہے تم ہمارے پاکیزہ رز کو کھاؤ اور اس میں سرکشی اور زیادتی نہ کرو وہ یقیناً برباد ہو گیا اور میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کے لیے جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اور پھر رائے ہدایت پر ثابت قدم رہے اور اے موسیٰ تمہیں قوم کو چھوڑ کر جلدی آنے پر کس شہ نے آمادہ کیا ہے موسیٰ نے عرص کی کہ وہ سب میرے پیشے آ رہے ہیں اور میں نے رائے خیر میں اس لیے اجلت کی ہے کہ تُو خوش ہو جائے ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کا امتحان لیا اور شامری نے انہیں کمراہ کر دیا ہے یہ سن کر موسیٰ اپنی قوم کی طرف محضون اور غصے میں بھرے ہوئے پلٹے اور کہا کہ اے قوم کیا تمہارے رب نے تم سے بہترین وعدہ نہیں کیا تھا اور کیا اس عہد میں کچھ زیادہ طول ہو گیا ہے یا تم نے یہی چاہا کہ تم پر پروردگار کا عذاب وارد ہو جائے اس لیے تم نے میرے وعدے کی مخالفت کی قوم نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی مخالفت نہیں کی ہے بلکہ ہم پر قوم کے زیورات کا بوش لاب دیا گیا تھا تو ہم نے اسے آگ میں ڈال دیا اور اس طرح سامری نے بھی اپنے زیورات کو ڈال دیا پھر سامری نے ان کے لیے ایک مجسمہ کائے کے بچے کا نکالا جس میں آواز بھی تھی اور کہا کہ یہی تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے جس سے موسیٰ غافل ہو کر اسے تور پر ڈھونڈنے چلے گئے ہیں کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ یہ نہ ان کی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کے کسی نحسان یا فائدے کا اختیار رکھتا ہے اور حارون نے ان لوگوں سے پہلے ہی کہہ دیا کہ اے قوم اس طرح تمہارا امتحان لیا گیا ہے اور تمہارا رب رحمان ہی ہے لہٰذا میرا اتباہ کرو اور میرے عمر کی عطاق کرو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے گرد جمع رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے درمیان واپس آ جائیں موسیٰ نے حارون سے خطاب کر کے کہا کہ جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ قوم کمراہ ہو گئی ہے تو تمہیں کونسی بات آرے آ گئی تھی کہ تم نے میرا اتباہ نہیں کیا کیا تم نے میرے عمر کی مخالفت کی ہے حارون نے کہا کہ بھئیہ آپ میری داری اور میرا سر نہ پکڑے مجھے تو یہ خوف تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں اختلاف پیدا کر دیا ہے اور میری بات کا انتظار نہیں کیا ہے پھر موسیٰ نے سامری سے کہا کہ تیرا کیا حال ہے اس نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا ہے جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو میں نے نمائندہ پروردگار کے نشان قدم کی ایک مٹھی خاک اٹھا لی اور اس کو گوسالے کے اندر ڈال دیا اور مجھے میرے نفس نے اسی طرح سمجھایا تھا موسیٰ نے کہا کہ اچھا جا دور ہو جا اب زندگانی دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ ہر ایک سے یہی کہتا پھرے گا کہ مجھے چھونا نہیں اور آخرت میں ایک خاص وعدہ ہے جس کی مخالفت نہیں ہو سکتی اور اب دیکھ اپنے خدا کو جس کے گرد تو نے اعتقاف کر رکھا ہے کہ میں اسے جلا کر خاک سر کر دوں گا اور اس کی راکھ دریا میں اڑا دوں گا یقیناً تم سب کا خدا صرف اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور وہی ہر شئے کا وسیع علم رکھنے والا ہے اور ہم اسی طرح گلشتہ دور کے واقعات آپ سے بیان کرتے ہیں اور ہم نے اپنی بارے گاہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن بھی عطا کر دیا ہے جو اس سے عراس کرے گا وہ قیامت کے دن اس انکار کا بوجھ اٹھائے گا اور پھر اسی حال میں رہے گا اور قیامت کے دن یہ بہت بڑا بوجھ ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم تمام مجرمین کو بدلے ہوئے رنگ میں اکٹھا کریں گے یہ سب آپس میں یہ بات کر رہے ہوں گے کہ ہم دنیا میں صرف دس ہی دن تو رہیں ہم ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں جب ان کا سب سے ہوشیار یہ کہہ رہا تھا کہ تم لوگ صرف ایک دن رہے ہو اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہاؤں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا ہوگا تو کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا پھر زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا جس میں تم کسی طرح کی کجی یا ناہمباری نہ دیکھو گے اس دن سب دائی پروردگار کے پیشے دور پڑھیں گے اور کسی طرح کی کجی نہ ہوگی اور ساری آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی کہ تم کنگناہ کے علاوہ کچھ نہ سنوگے اس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی سوائے ان کے جنہیں خدا نے اجازت دے دی ہو اور وہ ان کی بات سے راضی ہو وہ سب کے سامنے اور پیشے کے حالات سے باخبر ہے اور کسی کا علم اس کی ذات کو محیط نہیں ہے اس دن سارے چیرے خداے حی و قیون کے سامنے چھکے ہوں گے اور ذرم کا پوچھ اٹھانے والا ناکام اور رسوہ ہوگا اور جو نیک عامال کرے گا اور صاحب ایمان ہوگا وہ نہ ذرم سے ڈرے گا اور نہ نخصان سے اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے اور اس نے طرح طرح سے عذاب کا تذکرہ کیا ہے کہ شاید یہ لوگ پریزگار بن جائیں یا قرآن ان کے اندر کسی طرح کی عبرت تیدا کر دے پس بلند و برتر ہے وہ خدا جو بادشاہ برحق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کے تمام ہونے سے پہلے قرآن کے بارے میں اجلس سے کام نہ لیا کریں اور یہ کہتے رہے کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما اور ہم نے آدم سے اس سے پہلے اہد لیا مگر انہوں نے اسے ترک کر دیا اور ہم نے ان کے پاس ارزن و ثبات نہیں پایا اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم سب آدم کے لیے سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا اور اس نے انکار کر دیا تو ہم نے کہا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری زوجہ کا دشمن ہے کہیں تمہیں جنت سے نکال نہ دے کہ تم زہمت میں پڑ جاؤ بے شک یہاں جنت میں تمہارا فائدہ یہ ہے کہ نہ بھوکے رہو گے نہ برہنہ رہو گے اور یقین یہاں نہ پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ کھاؤ گے پھر شیطان نے انہیں وسوسے میں مبتلا کرنا چاہا اور کہا کہ آدم میں تمہیں ہمیشی کے درخت کی طرف رہنمائی کر دوں اور ایسا ملک بتا دوں جو کبھی زائل نہ ہو اور ان کے لیے ان کا آگاہ پیچھا ظاہر ہو گیا اور وہ اسے جنت کے پتوں سے چھپانے لگے اور آدم نے اپنے پروردگار کی نصیت پر عمل نہ کیا تو راہت کے راستے سے بے راہ ہو گئے پھر خدا نے انہیں چن لیا اور ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں راستے پر لگا دیا اور حکم دیا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اس کے بعد اگر میری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت کی پہروی کرے گا وہ نہ کمراہ ہوگا اور نہ پریشان اور جو میرے ذکر سے عراس کرے گا اس کے لیے زندگی کی تنگی بھی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا بھی محشور کریں گے وہ کہے گا کہ پروردگار یہ تُو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا ہے جبکہ میں دارِ دنیا میں صاحبِ بسارت تھا انشاد ہوگا کہ اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں اور تُو نے انہیں بھلا دیا تو آج تُو بھی نظر انداز کر دیا جائے گا اور ہم زیادتی کرنے والے اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہ لانے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب یقیناً سخت ترین اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے کیا انہیں اس بات میں راہنمائی نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو حلاک کر دیا جو اپنے علاقے میں نہایت اتمنان سے چل پھر رہے تھے بے شک اس میں صاحبانِ آقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے بات تینا ہو چکی ہوتی اور وقت مقرر نہ ہوتا تو عذاب لازمی طور پر آ چکا ہوتا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں پر صبر کریں اور آفتاب نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈودنے کے بعد اپنے رب کی تصویح کرتے رہیں اور رات کے اوقات میں اور دن کے اطراف میں بھی تصویح پر وردگار کریں کہ شاید آپ اس طرح راضی اور خوش ہو جائیں اور خبردار ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو جو زندگانی دنیا کی رونق سے مالا مال کر دیا ہے اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں کہ یہ ان کی آزمائش کا ذریعہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر وردگار کا رزق اس سے کئی زیادہ بہتر اور پائیدار ہے اور اپنے اہل کو نماز کا حکم دیں اور اس پر صبر کریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رزق کے طلبگار نہیں ہیں ہم تو خود ہی رزق دیتے ہیں اور آقبت صرف صاحبانِ تقویٰ کے لیے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے ہیں تو کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی گواہیں نہیں آئی ہیں اور اگر ہم نے رسول سے پہلے انہیں عذاب کر کے حلاق کر دیا ہوتا تو یہ کہتے کہ پر وردگار تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ظلیل اور رسوہ ہونے سے پہلے ہی تیری نشانیوں کا اتباہ کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ سب اپنے اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں تم بھی انتظار کرو انقریب معلوم ہو جائے گا کہ کون لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے اور ہدایت یافتہ ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا كَفُورًا